بھئی وہ يوکے سے تھا دو منت وہ یہاں پہ آیا شادی ہوئی ہے ہماری دو منت وہ میرساتھ رہا ہے اس کا نام دسر تھا لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا دو منت رہنے کے بعد اس کے بعد اس کا اتاپتہ نہیں ہی کوئی اس نے رابطہ نہیں کیا مجھ سے بھئی یہاں پہ تو وہ میرساتھ ٹھیک تھا نا اس کے بعد جانے کے بعد سے نے کہا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا اب تو میں بھی نہیں جانتی کہ اگر وہ یہاں کا رہائشی ہوتا تو لگ بات تھی بھائی کئیٹی مارس تو اس نے بھی کی تھی کہ میں اس طرح کر دوں گا وہ کر دوں گا ساری خوشیاں دے دوں گا میں تمہیں وراثت میں حصہ دے دوں گا سب کچھ کر دوں گا اسلامی بناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آجزو پاکستان اور میں ہوں آقمیزبان نواب احمد آج وہی بہن میرے ساتھ موجود ہیں جن کے چچا نے ان کی شادی اپنی بیٹے سے کروانا چاہی جو کہ نشا کرتا تھا اور مجبور ہو کر یہ ان دنوں ہمارے پاس آئی تھی تو ہم نے ان کی ویڈیو بنائی کافی لوگوں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور کافی لوگوں نے ان کو تنگ بھی کیا تو آئیے ان سے جانتے ہیں آج اتنے دنوں بعد یہ ہمارے آفس کیوں آئی اور آخر وجوہات کیا ہے اسلام علیکم آلیکم اسلام اچھا بہن پہلے بھی آپ کی ویڈیوز بنائیں گی بقول آپ کے آپ کی زمین کا مسئلہ حل ہو گیا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کافی لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا جنہوں نے ہم سے نمبر لیے آپ نے کہا جی میں نے شادی کر لی وہ بندہ کہاں سے تھا اور شادی کتنا عرصہ رہی آپ کی بھائی وہ یوکے سے تھا دو منت وہ یہاں پہ آیا شادی ہوئی ہے ہماری دو منت وہ میر ساتھ رہا ہے اس کا نام دسر تھا لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا ہے دو منت رہنے کے بعد اس کے بعد اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کوئی اس نے رابطہ نہیں کیا مجھ سے تو میں پہلے بھی اکیلی تھی اور اب بھی اکیلی ہوں سہارے کے لیے میں نے شادی کی تھی اور وہ نہیں ہے اور آج کل لوگوں نے صرف مطلب کہ ٹائم پاس کے لیے شادی کو بھی نام دیا گیا جب وہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے شادی آپ سے کر لی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تو آپ نے کوئی اس سے ریکویسٹ وغیرہ نہیں کی تھی کہ آپ اس طرح نہ کریں میں تو پہلے مجبور تھی بھائی یہاں پہ تو وہ میر ساتھ ٹھیک تھا اس کے بعد جانے کے بعد سے نے کہ میں سے کنٹیکٹ نہیں کیا اب تو میں بھی نہیں جانتی کہ اگر تو وہ یہاں کا رہائشی ہوتا تو لگ بات تھی لیکن اب وہ ہے بھی یکے کا نہ تو میں اتنا زیادہ اتنا مطلب کہ کر سکتی ہوں وہاں پہ جا کے آئے میں کر ہی نہیں سکتی اتنا تو آپ تو جانتے ہیں کہ پہلے بھی میں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں سے آپ کی اس کے ریاکشن ویڈیو بھی بنائی تھی تو لوگوں نے اتنے گلت گلت کمینٹس کیے تھے لڑکیوں کے لیے تو صرف رہی یہ ہی گیا ہے کہ کچھ کیے بھی نہیں انہیں سزاب ملتی ہے تو اب آپ کا میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے دوبارہ آپ آئیں ہیں کس وجہ سے آئیں ہیں میں اس لئے آئیں ہوں کہ تاکہ آپ ان کا پتہ لگائیں اور کہہ لیں کہ انہیں سزاد ملنی چاہیے جن کا حق کہہ یہ تو ہمیں انصاف چاہیے ہیں ناظرین دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو شادی ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں برحال انہوں نے کیا لیکن ان کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے جو بھی آپ نے سنا ان کی زبانی سن چکے ہیں آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے جو کہ باہر موقیم ہیں اب مدسر نامی ایک یوکے کا آدمی ہے جس نے ان سے شادی کی ان کو سو سبز باغ دکھائے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا برحال جو بھی ہوا ان کے سامنے ان کے ساتھ جو بھی ہوا نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے امید کرتے ہیں کہ نیکس ٹائم ایسا کوئی بھی مسئلہ مسائل سامنے نہیں آئے گا ہمارے اور نہ ہی ایسی کوئی کمپلین باہر جو موقیم پاکستانی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی ماں بہن یا بیٹی سے ان کو عزت دے رہے ہیں تو عزت تاہیات کے لیے آپ ان کو دینا کے محض اپنے ٹائم پاس کے لیے اچھا بہن وہ تو چلو جو ہوا سو ہوا لیکن اب اگر کوئی پاکستان کا موقیم شخص ہو جو اس قابل ہو کہ آپ کو افورڈ کر سکے کہ ایڈی مارس تو اس نے بھی کی تھی کہ میں اس طرح کر دوں گا وہ کر دوں گا ساری خوشیاں دے دوں گا میں تمہیں وراثت میں حصہ دے دوں گا سب کچھ کر دوں گا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ کو پتک جب ایک دفعہ انسان زخمی ہو جائے تو اس کے بعد کمی کسی پر یقین رہ جاتا ہے پھر بھی اگر کسی کی ویریفکیشن کریں تو ہو سکتا ہے جی اگر کوئی واقعی عزت دار ہو جو عزت کرنا جانتا ہو وہ ناظرین یہ تھی ویڈیو آپ سن چکے بقول ان کے اب وہی شخص کے لیے رضا مند ہوں گی جو مکمل اس قابل ہوگا یہ ویڈیو ہم آپ کی مرضی سے بنا رہے ہیں ناظرین یہ ویڈیو بھی ان کی مرضی سے بنائی جاری ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی سپورٹ کے لیے ضرور ان کا ساتھ دیں گے اسے کے ساتھ اپنے مزبان نواب احمد کو دیجئے گا اجازت خدا حافظ